بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو پاک فوج کے اس بہادر نوجوان کے بارے میں ہے جس نے کارگل جنگ کے دوران خود بھارتی فوج کو اپنے علاقے میں بلائے تھا کارگل جنگ کا موارکہ پاکستانی فوج کا عظیم کارنامہ تھا جب پاک فوج نے دشمن کو ناکوں چنے چبھانے پر مجبور کر دیا تھا کارگل جنگ میں پاک فوج کے شیردل جوانوں اور افسروں نے بہادری اور جرت کی ایسی داستانے رکم کر دی تھی کہ اگر سیز فائر کا حکم نہ دیا جاتا تو مٹھی بر یہ بہادر سپوت بھارت کو عبرتناک شکست کے بعد مقبوضہ کشمیر بھی واپس لے لیتے اس جنگ میں تاریخ کے ناقابل یقین واقعات بھی رونوا ہوئے ایسا ہی ایک واقعہ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں کہ جس سے ایک پاکستانی فوجی افسر کی بہادری کے ساتھ اس کی اخلاقی قوت بھی سامنے آتی ہے کارگل کی جنگ کے دوران کیپٹن کاشف بھی اپنے چودہ نوجوانوں کے ساتھ اپنی پوسٹ پر موجود تھے جب اکیس مئی کو دشمن کے دو سو سے زائد فوجیوں نے پاری اصلے سے لیس ہو کر ان سے ان کی چیک پوسٹ چھننے کی کوشش کی انہوں نے کسی بھی جانی نقصان کے بغیر دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ دشمن اپنی اٹھالیس لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا کیپٹن کاشف نے اس موارکے کی داستان ایک پروگرام میں مہین اختر کو سنائی تھی کہ جب دشمن کے سپائی باغ رہے تھے تو ان کے افسر اپنے نوجوانوں کو پکڑ کر روکنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ اصلہ پھینک کر باغ اٹھے جس کے بعد بات تھی افسر اپنی سپائیوں کو گالیاں دیتے ہوئے خود بھی باغ کھڑے ہوئے اس کے بعد میں نے دشمن کا بھاری اصلہ اپنے قبضے میں لے لیا ان کا کہنا تھا کہ اس موارکے میں ہمارے سپائیوں کا جوش و جذبات دیکھنے کے لائک تھا پھر اس موارکے کے دو دن بعد نوے بارتی سپائیوں نے بڑی ہوشیاری سے ہمارے ساتھ والی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا ان کی پوزیشن ایسی تھی کہ اگر ان پر پیچھے سے اٹیک نہ کیا جاتا تو وہ پوسٹ پر حاوی ہو جاتے اور میں اپنی چیک پوسٹ کو بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس لئے صرف تین نوجوانوں کو ساتھ لیا اور مشین گن لے کر دشمن پر اکب سے حملہ کر دیا اچانک پیچھے سے حملہ ہونے پر دشمن بوکلا گیا اور اپنی انیس لاشیں چھوڑ کر پاک کھڑا ہوا اب صورتحال یہ تھی کہ بارتی فوجیوں کی لاشیں گلنے سرنے لگیں اور ان سے بدبو آنے لگیں میں نے اپنے کمانٹ افیسر کرنل مجیب شفیق سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اگر وہ اجازت دیں تو وائلس پر دشمن سے رابطہ کر کے انہیں کہا جائے کہ وہ اپنے سپاہیوں کی لاشیں اٹھا لے جائیں مجھے دشمن کی وائلس فرکنسی کا معلوم تھا میں نے ان سے رابطہ کیا اور جب کہا کہ ہم بارتی فوجیوں کی لاشیں واپس کرنا چاہتے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے ان کا افسر بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے علاقے سے لاشیں اٹھانے آئیں اور تم ہم پر فائر نہ کھولو وہ سمجھ رہا تک شاید ہم ان کے ساتھ کوئی چال چل رہے ہیں میں نے کہا کہ ایک مسلمان ہونے کی حسیت سے ہم کسی لاش کی بیحرمتی برداشت نہیں کر سکتے چاہے وہ دشمن کی کیوں نہ ہو اخلاقی اور انسانی تقاضے کے تحت تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ اور اپنی لاشیں اٹھا کر لے جاؤ اور اپنے چار چار لوگوں کو بھیج دو تاکہ وہ ایک ایک کر کے لاش اٹھا کر واپس چلے جائیں اور اگر انہوں نے لاشوں سے آگے پیچھ ہونے کی کوشش کی یا کوئی شرارت کی تو ان کا انجام بھی ان کے ساتھیوں جیسا ہوگا یہاں پر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں تین دن تک بھاتی فوجیوں کو یہ پیغام دیتا رہا لیکن کوئی نہیں آیا پھر چوتھی رات چار فوجی تاج کی روشنی کرتے ہوئے آئے اور وہ ڈرے اور سیمے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا کہ ڈرو نہیں اور لاشیں اٹھا لو وہ ایک ایک لاش اٹھا کر واپس لے گئے یہ اسکری تاریخ کا ایک ایسا یادگار واقعہ ہے کہ اسے جب بھی یاد کیا جائے گا پاکستان آرمی کو سنیر حروف میں لکھا جائے گا اور پاک فوج کے شیردل افسر اور قوم کے بیٹے کیپٹن کاشف کی انسانی عظمت کو ہمیشہ سلام پیش کیا جاتا رہے گا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کیپٹن کاشف کی بہادری اور انسانی عظمت کے لیے اپنی رائے کا اظہار کمیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ دوستو سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حفظ